ویلکم بیک پاکستان کے سیاست کے رنگ ڈھنگی کچھ الگ ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں مقتدر حلقوں کا دست شپ کا تحریک انصاف پر تھا تو بیس سو تیئیس میں یہ عزاز نون لیگ نے حاصل کر لیا لیکن اس کے باوجود نون لیگ انتخابات میں بڑی رکار کردنگی کی وجہ اب عدالتی انجینئرنگ کو قرار دے رہی ہے بڑی دلچس صورتحال ہے نون لیگ کے سیدر رہنے میں اور سابق وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ عدالتوں کی جانب سے انتخابات سے قبل عمران خان کو پانچ روز میں تین سزائے دیے جانے کو ایک سوچا سمجھا منصوبہ قرار دے رہے گویا کہ اگر عدالتی انجینئرنگ ہوئی اور عمران خان کو میرٹ پر نہیں اس انجینئرنگ کے نتیجے میں سزا ہوئی ہے تو اس کا اظہار اور اس کا انکشاف اب پاکستان مسلم لیگ نون سے آ رہا ہے رانہ صلی اللہ کے مطابق ان عدالتی فیصلوں سے دراصل نون لیگ کو نقصان اور عمران خان کو حبدردی کا ووٹ پلا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں جابن لطیف اور رانہ صلی اللہ کے مطابق پس پردہ اب بھی عمران خان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے آٹھ فروری کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو بطور پارٹی حصہ نہ لینے دیا گیا عدالتی فیصلی بنیاد پر بلے کا نشان چھینا گیا انتقابی مہم و جلسے جلوس نہیں کرنے دیا حتیٰ کہ انتقابات سے ایک ہفتے قبل بانی پی ٹی آئی کو تین مختلف کیسز میں مجموعی طور پر اکتیس سال قید کی سزا سنائی گئی تیس جنوری کو سائفر کیسز میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دس سال قید سنائی گئی اگلے روز تو شاہ خانہ ریفرنس میں عمران خان ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو چودہ چودہ برس سزا سنائی گئی اور صرف پانچ روز قبل یعنی کہ الیکشن سے پانچ روز قبل تین فنوری کو دورہ نے عدت نگاہ کے کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سات سال قید کی سزا سنائی گئی کل بلا کے تیس سال کی سزا پانچ دن میں تین مقدمات میں سنائی گئی تھی بہرحال بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کو اگر سزائی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈیشپ کیتی ہے کہ یہ ایک انجینئرنگ کا نتیجہ ہے یہ میرٹ پر فیصلے نہیں ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کیسز جو ہیں وہ تیجی سے ختم ہو رہے ہیں اس موضوع بات کا نکلی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور نیوز آنکر نیوز آنیلس جناب محمد مالک بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب یہ فرمائیے گا بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس سے پہلے تو پی ٹی آئی کہتی تھی اور ابزرورز کہتے تھے کہ یہ کس طرح سے کیس چلائے گئے ہیں نہ اس میں کوئی میرٹ ہے نہ کسی قسم کی ہے اور پانچ دن میں عبران خان کو تین سزائی دی گئے ہیں کل بلا کے اب کتی سال ہو گئے اب رانہ سنا اللہ جعوید لطیف وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل ایک پلان تھا اس سے پی ٹی آئی کی ہمدردی بڑھانا تھا اور یہ کیس بنائی ایسے گئے کہ یہ کسی صورت میں ان کو سزا نہ ہو اور یہ ختم ہو جائے بڑا دلچسپ اینگل آئے کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہے خان صاحب وہ کہتے ہیں نا ہائنڈ سائن has a 2020 vision تو واپس جا کے آپ کو بڑی جلدی احساس ہوتا ہے کہ کیا میں مجھے جب آپ یہ بتا رہے تھے سارا کچھ مجھے ہسی بھی آ رہی تھی because اگر آپ اس دن ان سب کے بیانات نکالیے پی ایم ایل این والے تو کتنے سارے خوش تھے اور ایکسائٹڈ تھے اور اس قسم کے بیان آتے تھے دیکھیں انصاف ہو گیا ہے دیکھیں جو چیزیں اور ہم لوگ جب ٹی وی پہ انیلیسز کرتے پہ آپ میں باقی دوست ہم کہتے تھے کہ یہ جس طریقے سے سزائیں سنائی گئی ہیں اس کا ریاکشن ہوگا اس کا بڑا پلٹیکل نقصان ہوگا اس الائنس کو اور عمران خان کو فائدہ ہوگا تو اس وقت سارے کہتے تھے پتہ نہیں شاید سائیڈ لے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو یہ بڑی آویس چیزہ اور میرا خیال ہے وہ جو تین فیصلے اوپر نیچے آئے بلکل اس کا بہت نقصان ہوا جس کو انگریزی میں اوورکل کہتے ہیں لیکن دیکھئے اب یہ کہنا یہ اب اور انٹرسٹنگ اس وقت کہنا جب سپریم پورٹ میں جو سارا اب سین چل رہا ہے اس وقت جو کمیشن کی بات ہوئی اور اس میں ان اوے گورنمنٹ کے لیے امبارسنگ ہو گیا جب جلانی صاحب نے اپنا نام ہٹا لیا ریاکشن دیکھ کے اور آج رعوف حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ جی چیف جسیس صاحب تو بلکل کوئی گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب کچھ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ کسی کو پوری چیز نہیں مل رہی جیسے ابھی سسپنشن ہوا سینٹنس خان صاحب کا توشہ خانہ والا تو اس پہ پی ٹی آئیو کی لیگل ٹیم آج گوھر صاحب میرے شو میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ پورا فیصلہ ڈیسیجن سیٹ ایسائیڈ ہو سینٹنسز کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے لیکن اس دن یہ بھی بڑا خوش تھے کہ دیکھیں سینٹنس سیٹ ایسائیڈ ہو گیا ہے یہ ہر کسی کو پوری چیز نہیں مل رہے ایک جڑیشری سے